چین کی نیوکلئر تیاری پر یہ سنسنی خیز خلاصہ ٹیونین بھارت ورش کر رہا ہے بارہ سال میں اپنے ایٹمی ہتھیار تیگنا کرے گا چین یہ ڈرائگن کی نئی چال ہی کہا جائے گا دوہزار پیتس تک چین کے پاس ہوں گے نو سو ایٹمی وار ہیڈز رکشہ شیطر سے جڑے سورسز کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے تو آپ دیکھیں چین کس طرح سے لگاتار تمام تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے ابھی زیادہ وقت گزرا نہیں ہے آپ نے دیکھا چین کی طرف سے کیسے جاسوسی کا جو پرکڑا ہے وہ سامنے آیا امریکہ پہلے سی تلملائے بیٹھا ہوا ہے اور اب چین کی اور نئی تیاری سامنے آئی تیاری ہے کہ وہ اپنی نیوکلئر پاور کو تین گناہ بڑھائے گا دوہزار پیتس تک اس کا ٹارگٹ ہے نو سو وار ہیڈز کو تیار کرنے کا تو منشاہ کیا ہے آخر چین کس طرف اس دنیا کو لے کر جانا چاہتا ہے آئیے اب آپ کو چین کی نیوکلئر پلاننگ کے پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں بیک وال کے ذریعے چینی نیوکلئر پلان لیک ہو گیا ہے اور وہ جو پلان لیک ہوا ہے وہ آپ کے سامنے چین کی آشنگ کا تائیوان کے مدعے پر امریکہ سے جنگ تیہے ہیں فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ کڑکنات مرگیوں کا پالن کرتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مرگیوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنی تیاری فل پروف کر لی جائے چین کی پلاننگ کیا ہے دوہزار پیترس تک تین گنا نیوکلئر وارہیٹ کو تیار کرنا ہے خود کو بھوشتکلے تیار کرنا چاہتا ہے بارہ ورش میں نو سو ایٹمی وارہیٹس کا جو زخیرہ ہے وہ تیار کر لینا چاہتا ہے دوہزار پیترس کی ڈیڈ لائن جنپنگ کی مہر بھی بقائدس پر لگ گئی ہے پیپلز لیبریشن آرمی کا بلوپرنٹ تیار ہو چکا ہے نئی پلاننگ کو لے کر راشپتی جنپنگ نے بلوپرنٹ کو منظوری دے دیئے تب ہی ہم بول رہے ہیں کہ جنپنگ کی منظوری مہر لگ گئی ہے اب یو ایس کا نمان کیا ہے یو ایس کی آشنگ کا کیا ہے چین کے پاس دوہزار پیترس تک پندرہ سو ایٹمی وارہیٹ سمبھا ہے یعنی گنتی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی ایکسپرٹس کی چنتہ کیا ہے اس کو بھی آپ جانئے کچھ ایشیا دیش بدل سکتے ہیں اپنی رنڈیتی چین کو دیکھا دیکھی نئی جو ہور ہے پرمانو ہتھیاروں کو لے کر وہ بڑھتی ہوئے نظر آئے گی ایکسپرٹس کی چنتہ کیا ہے نو فرسٹ یوز کی پالیسی بدل سکتے ہیں کچھ دیش کیونکہ چین سے جب خطرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہوگا ہمارے ساتھ اس پر اور زیادہ بات چھت کرنے کے لیے جو خاص بہمان موجود ہے ان سے آپ کا پریشہ کرا دے پروفیسر سنجوے بھارت دوات سر ہمارے ساتھ موجود ہے ساؤت ایشن سٹیڈیز کے ایکسپرٹ ہے جوینیو سے سر آپ کا سواگت ہے ایئر وائس مارشل اوپی تیواری سر ہمارے ساتھ دے ڈیفنس ایکسپرٹ سر آپ کا بھی بہت سواگت لیفنن جنرل وی کے چھترویدی ڈیفنس ایکسپرٹ اور ساتھ ہی ڈاکٹر سمیت کمار جھا فورن ایکسپرٹ سر آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اوپی تیواری سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس سے پہلے آپ نے دیکھا چین کی طرف سے جو منشاہ تھی وہ جاسوسی کو لے کر سامنے آئی اب نئی منشاہ اس دنیا کو ایسا لگ رہا ہے کی چین پرماڑو ہتھیاروں کی نئی ہوڑ میں اور پرماڑو ہتھیاروں کی جنگ میں جھوک نینا چاہتا ہے اس تیاری کے ساتھ یہ پرماڑو ہتھیاروں کا یہ اولیڈی جہیرہ اتنا بڑا ہے بشو میں کہ وہ پورے بشو کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے لیکن جو چین کی جو منشا ہے چین کو آگے بڑھنے کی نمبر ون آنے کی یہ سیچیوشن ایسی ہو گئی ہے جہاں امریکہ اور نیٹو فورسز مل کے روس کو تو ویک کر دیا اور امریکہ کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے بھیکار نیٹو گروپ اس میں بھی کچھ فرائنگمنٹ ہو گیا ہے گروپ ہو گیا ہے اور اس میں اس کا فل سپورٹ نہیں ملے گا ایبن امریکہ کے اندر اس کے خلاب ان کے خلاب بھی ایک بھاونا اتپن ہو رہی ہے یہ چین کو ایک بڑا موقع ہے جہاں پر اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کر سکتا ہے جہاں نیوکلئر وار ہیٹس کا سوال ہے رشیہ کے پاس سب سے زیادہ وار ہیٹس مشو میں تھی امریکہ سے بھی زیادہ تھی لیکن یہ جو ہے یہ سانکتک ہے اور دکھانا چاہتا ہے لیکن سر یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ بھائی بارہ سال میں ہم نو سو نیوکلئر وار ہیٹس جو ہیں وہ بنا لیں گے ان کو اپنے پاس جمع کر لیں گے اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن کوئی مقصد آپ کو نظر آتا ہے یہ مشن 2035 جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سبیر کیول لکچ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاورفل دکھانا اپنے آپ کو طاقتور دکھانا اور یہ دکھانا کہ میں ایک وش میں گلوبل پاور بن چکا ہوں ایک آدھکار ہے میرا میں امریکہ اور رشا سے ٹکر لے سکتا ہوں یہ چیز ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ نیوکلئر ویپنز کبھی یوز ہوں گے اور اگر یوز ہوئے تو وہ کیول جس کنٹری کے اگنس یوز ہوں گے وہی برباد نہیں ہوگی پورا وش برباد ہوگا یہ بلکل صحیح ہے اور یہ سب جانتے ہیں جتنے بھی وش کے لیڈرز ہیں ان سب کو معلوم ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو سندیش دینے کے لیے اسی لئے سر نو فرس یوز پالیسی بھی بنی ہوئے ہیں فیڈم اپ سے سیکھ کر آپ کڑکنات مرگیوں کا پالن کرتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مرگیوں کو ایک کروڑ فریڈم اپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں